تیارہ حادثے میں جان بھاگ افراد کی میتے ایبیٹا بار لائے گئی ہیں پانچ افراد کی شناخت کر لی گئی ہے ہمارے نمائندے احتشام عباسی ایبیٹا بار میڈیکل کپنیکٹس میں موجود ہیں ان سے اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں احتشام بتائی گا کتنی لاشیں یہاں پر لائے گئی ہیں اور شناخت ہو سکی جی بلکل گزشتہ رات جو ہے چترال سے جو اسلامبار جانے والا تیارہ ہے وہ عویلیاں کے قریب گر کے تباہ ہو گیا تھا اور اس میں جو سوار مسافر تھے اٹھالیس لوگ تھے ان میں سے کوئی انسان جو ہے بچ نہیں سکا تمام جو لوگ تھے وہ مسافر تھے وہ عملے سمیج جو لوگ تھے وہ جنباک ہو گئے تھے اس کے بعد ان کی لاشیں رات گئے تک یہاں پر ایملینسز کے ذریعے یہاں پر ایبیٹا بار میڈیکل کمپلیکس میں پہنچائی گئی ہیں اور ان لاشوں کا یہاں پر رات گئے سے پوست مارٹم جو ہے وہ جو جاری تھا اب مکمل ہو چکا ہے اور تمام جو لاشیں ہیں ان کو تابوتوں میں ڈال کر سیل کر دیا گیا ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اس پوست مارٹم کے دوران پانچ لوگوں کی جو ہے وہ شناخت ہوئی ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کی شناخت نہیں ہو سکی ان کے جو خون کے نمونے لیے گئے ہیں جو یہاں سے اسلامباد بجوا دیے گئے ہیں اور جو ان کے ڈی این ای ٹیسٹ ہے وہاں پر ان کو وہ مکمل کیا جائے گا اور ان کے شناخت کے حوالے سے مکمل طور پر جو ہے وہ پیمز میں یہاں سے ان کو منتقل کرنے کے بعد بتایا جائے گا اس وقت جو اپٹاباد میڈیکل کمپلیکس کی طرف سے جو لاشیں ہیں ان کو جو اسلامباد بجنے کی جو تیاری ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور وزیر اعلی پرویز خٹک کا انتظار ہو رہا ہے انہوں نے یہاں پر آنا ہے اور ان کی موجودگی میں یہ لاشیں یہاں سے اسلامباد منتقل کی جائیں گی یہ بتائے گا کہ تمام افراد جو جان بھاک ہوئے ان کا پوست ماتم کیا گیا ہے اور تمام امدادی کاروائیاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں بلکل امدادی کاروائیاں تو رات کوئی مکمل کر لی گئی تھی وہاں سے جتنے لوگ تھے کیونکہ علاقے کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچے تھے اور ان لوگوں نے وہاں پر ان لوگوں کو ریسکیو کیا ہے وہاں پر آگ بجائی ہیں اور بعد میں جو عملہ پہنچے ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو اور آرمی کے لوگ پہنچے ہیں وہاں سے وہ لاشیں ایمولینس میں ڈالی گئی ہیں اور پھر ایپٹا واز میڈیکل کمپلیکس میں پہنچائی گئی ہیں یہاں پر جو لاشوں کا پوست ماتم ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور ابھی یہاں سے جو کیونکہ یہاں پر ان کے پاس سات لوگ یہ رکھ سکتے ہیں اپنے جو ہے یہ کولڈ رو میں تو اس لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے اور یہاں پر جو ہے یہ ان کا جو نمونے لے کے جو یہ پورا پروسس ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا تمام جو لاشیں ہیں 47 تابود جو ہے یہاں پر تیار کیے گئے ہیں اور یہ تابود یہاں سے اسلامباد پیمز بجوائے جائیں گے اور وہاں پر ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے اور جو ٹیسٹ ہیں ان کی جو رپورٹس آئیں گی اس کے مطابق ورسہ کے حوالے یہ لاشیں کی جائیں گی جو لوگ یہاں پر ابھی تک جو پانچ لوگ جن کی یہاں پر شناخت ہو شکی ہے ان کو ورسہ کے حوالے نہیں کیا گیا ان کے لوائیکین بھی ہمارے ساتھ یہاں پر تھوڑ دیر پہلے موجود تھے اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں سے جو لاشیں ہیں اسلامباد منتقل کی جائیں گی پھر ہاں پر ائرپورٹ پر ان کی جو لاشیں ہیں اور مکمل دوبارہ ایک چک اپ کیا جائے گا اس کے بعد ان کے حوالے کی جائیں گی جی چک بہت شکریہ مباد سے اس بارے میں اپڈیت کرنے کے لیے آپ کا